بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ٹھیک اس وقت جب ساری دنیا کا فوکس روس یوکرین جنگ ہے اسی دوران میڈلیز سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں تیرہ مارچ کو ایران نے کم از کم بارہ بلسٹک میزائل ایراک کے کردستان ریجن کے کیپٹل یعنی اربل کے اوپر فائر کیے ایران کی جائم سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے اسرائیلی خفیہ جنسی موساد کا ایک خفیہ ٹھیکانہ تباہ کیا لیکن خبریں یہ بھی تھی کہ دراصل ایران کا نشانہ امریکی کونسلیٹ ہے جو اسی علاقے کے اندر موجود ہے اس وقت یہ واضح ہو چکا ہے اس کے شواہد ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ دراصل ایران نے یہ کاروائی اربل کے اندر کیوں کی اس کے پیچھے فبراری کے میڈ میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جو ایران اور ایراک کے بورڈر پر موجود جو ایران کا ایک بورڈر پروونس ہے جسے کرمان شاہ کہا جاتا ہے یہاں ایرانی ڈرون فسلیٹی ایک ایسا ایرانی فوج کا اڈا جاتا ہے وہ دعویٰ ہے ایران کے پاس تین ہزار بلسٹک میزائلوں کا یہ تمام تر ریٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ واضح کرتا چلوں کہ امریکی سنٹرل کمانڈ کے چیف فرنک مکنزی جو ہمیشہ ہی ایران کے ڈرونز پر بلسٹک میزائلز پر اور اس کی سرویلنس انٹیلیجنس گیدرنگ اور اس کی صلاحیتوں پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں انہوں نے لاسٹ ویک ایک اہم ترین دورہ کیا اسرائیل کا یہاں انہوں نے اسرائیلی فوران افیئرز کمیٹی جو اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے ممکنہ طور پر وہاں پر گفتگو کی انہوں نے اور یہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں بڑی واضح کی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میڈلیس کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس پورے ریجن کو وہ ہے ایران کا بلسٹک میزائل پروگرام جس کی تعداد تین ہزار تک پہنچ چکی ہے صرف ایران کے پاس کی بلسٹک میزائل نہیں بلکہ اس نے اپنے اتحادیوں جس میں اراک سیریہ یمن اور لبنانین سب تمام تک پہنچا چکا ہے ایران یعنی اپنی ٹکنالوجی جو ہے اس کو ٹرانسفر کر چکا ہے ان تمام تر ممالک پر اب بہت دلچسپ چیز یہ ہے کہ فرنک مکنزی کا یہ دعویٰ ٹھیک اس وقت سامنے آ رہا ہے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تناوہ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے انہوں نے ایکوریٹ لکیا سٹیٹمنٹس دی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ملٹری لیول پر میرا سب سے بڑا خطہ یہ ہے کہ ایران کا جہوری پروگرام اس کے پاس ایٹمی اتھیار تو نہیں لیکن اس کے پاس جو بلسٹک مزائل سے وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور اس کے تین ہزار بلسٹک مزائل کے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ تل عبیب تک پہنچ سکیں یہ انہوں نے سینٹ کی فارن افیر کی کمیٹی میں کہا پھر اس کے ساتھ انہوں نے بخوبی اس چیز پر اپنے خطشات کا اظہار کیا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ اس وقت اس چیز سے بہت زیادہ اس کو خطشات ہے کہ ایران کے پاس جو ڈرون ٹکنالوجی ہے یہ ڈرونز کافی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں ان ڈرونز کی وجہ سے نہ صرف سعودی عربیہ اور یوئی نشانہ بنے یہ وہی ڈرونز ہیں جس کی ٹکنالوجی ایران نے یمنی ہوسیوں کو فراہم کی اور وہاں سے اب سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ یوئی جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں یہ تمام تر انہوں نے اعتراف کیا اس فارن افیرز کمیٹی کے اندر جو اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اور ایران کے حال سے یہاں جائزہ لیا جا رہا تھا امریکی سینٹرل کمانڈ چیف نے بخوبی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کا بلسٹک میزائل پروگرام اور اس کے ساتھ اس کے ڈرونز جن کی سرولنس اکوریسی جاسوسی الیکٹرونک وارفیر وار ہیڈ کو لے جانا رینج سپیٹ یہ تمام تر چیزیں بہت ہی اکسٹر آرڈنری ہیں یہ سب سے زیادہ نقصانتے ہیں اس ریجن کے اندر امریکی سینٹرل کمانڈ کے لئے کیونکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے دائرہ اختیار میں پورا میڈل اسٹ یہ ساؤتھ ایشیا جس میں پاکستان اور افخانستان آتے ہیں یہ تمام تر ریجن آتا ہے جس کی نگرانی امریکی فوج کا ایک مقصود حصہ کرتا ہے تو اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تین ہزار بلسٹک میزائل ایران کے پاس ریڈی ہیں جو بہت بڑا خطرہ ہے اس پر سعودی عربیہ بہت عزا بات کرتا رہا ہے تو اب یہ سیچویشن بڑی واضح ہے کہ کیوں شور مچایا جا رہا تھا ایرانیان بلسٹک میزائل پروگرام کو جہوری مائدے کے اندر شامل کروانے کی حوالے سے محمد بن سلمان بار بار یہ بات کرتے تھے گلف کوپریشن کانسل کے جتنے سمیٹ سے اس کے اندر اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے بعد بہت زیادہ پینک ریئیٹ ہوا دراصل رویٹرز نے فبراری کے میڈ میں خبر رپورٹ کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کا ایک ایسا مغربی پروونس جس کو کرمان شاہ کا آ جاتا ہے یہاں کچھ آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں یہ آگ لگنے کے واقعات ایک ایسی جگہ رپورٹ ہوئے ہیں جہاں آئی آر جی سی ایرانیان ریولوشنری گارڈز کوپس پاس تارہنے انقلاب کا ایک فوجی اڈا ہے اور یہاں پر ڈرونز کی فسلیٹیز ہیں یہاں پر ڈرونز کے بڑے تعداد میں سٹاک پائلز موجود ہیں بہرحال یہ اڈا سپسیفکلی ایرانیان ڈرونز کے لیے تھا اب میڈ آف فبراری میں رویٹرز نے رپورٹ کیا کہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر آگ کے شولے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے کرمان سا کے علاقے میں اور اس کے بارے میں اب ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دراصل یہ کاروائی اسرائیل نے کی یہ ایرانیان ڈرونز کے ایک بہت بڑے ڈپو کے اوپر ایک سٹاک پائل جہاں ڈرونز کو اگٹھے رکھا گیا تھا اس کے اوپر حملہ تھا اور یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایران کے ڈرونز کو بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوا جو جرشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میڈ آف فبرری میں جو ویسٹرن پروونس کرمان شاہ کے اندر جو ڈرونز فسلیٹی میں آگ لگی جو صورتیار ہوئے جو ڈرونز تباہ ہوئے وہ دراصل ایرانیان پاسدارہ نے انقلاب کی ملٹری بیس پر اسرائیل کا ایک سائبر حملہ تھا یا ڈرون حملہ تھا یہ واضح نہیں ہو سکا اب یہ کاروائی ہوتی ہے کرمان شاہ ایک بارڈر پروونس جو موجود ہے کہاں پر اگر آپ اس کو نقشے کے اندر دیکھیں تو یہ ہے اراک اور ایران کا بارڈر اب اس کے جواب میں ایران نے جو کاروائی تیرہ مارچ کو کی وہ کہاں پر کی کردستان کے اندر کیونکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ کردستان کا جو کیپٹل اربل ہے یہاں پر موساد کے جو خفیہ ٹھکانے یہاں سے پورے اراک کے اندر نٹورک پھلائے گئے تھے اور یہ نٹورک ایران کے خلاف کام کر رہے تھے اب ٹھیک ایران کا جو بارڈر پروونس ہے ایران کے ساتھ وہاں پر اتنی بڑی کاروائی دیفنیٹلی ایران کو یہ چیز واضح طور پر کلیر ہو گئی کہ اربل کے اندر جو موساد کا آپریٹیف ہے یہ کاروائی اسی نہیں کیا یہ کوئی سائبر حملہ تھا تو اب سمجھ آتا ہے کہ تیرہ مارچ کو ہونے والی کاروائی کے پیچھے مد اف فبرری میں ایران کی ایک مغربی ایک ایسی فسلیٹی جو ڈرون فسلیٹی تھی پہزارہ انقلاب کا فوجی اڈا اس کے اوپر حملہ تھا اس کے جواب میں تیرہ فبرری کو ایران نے یہ کیا لیکن معاملہ یہاں پر رکتا نہیں ہے دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوموار کے روز ایک اور کاروائی رپورٹ ہوتی ہے یہ کاروائی ہوتی ہے ایران کے دارالحکومت تہران سے کوئی ڈیٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک اہم ترین نیوکلئر فسلیٹی جس کو فوڈو کہا جاتا ہے یہاں آئی آر سکس ورجن کے جو نیوکلئر ریاکٹرز ہیں وہ موجود ہیں نیوکلئر جو پروسسنگ ہے یورانیم انریچمنٹ بڑی تیزی کی ساتھ یہاں پر ہو رہی ہے یہاں اس فسلیٹی کو اڑانے کے لیے اس کو دماغ کیوں سے اڑانے کے لیے یا یہاں سائبر حملے کرنے کے لیے کوئی پلوٹ نصب کرنے کے لیے کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنے کے لیے موساد نے اپنے جاسوس بیجے جنہوں نے یہاں پر موجود ایرانیم فوج کے ہی کچھ لوگوں کو انفلنس کیا اور یہ کہا کہ ہم کسی غیر ملکی کمپنی کے لوگ ہیں اور ہم اس تمام تر لوکیشن کا جائزہ لینے آئے ہیں ان لوگوں کو ایران کی جانب سے ایرانیم انٹیلیجنس کی جانب سے ایڈینٹی فائی بروقت کر لیا گیا اور ان کو ٹرپ کے اندر اُلجا دیا گیا یعنی وہ جو موساد کی ایجنٹس تھے جو دی گئی ہدایات کے اوپر اس فورڈو نیوکلر فسیلیٹی کی انٹیلیجنس گیذر کرنے کے لیے ایرانیم سیکیورٹی اوفیشلز کے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ گیم الٹی ہوگی آخر وقت تک ان کے ساتھ کوڈینیشن ہوتی رہی اور آخر میں نکلا یہ کہ وہ پکڑے گئے اور ایران نے اوپن لی اس چیز کو انناؤنس کیا کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اب اس کا بدلہ کیسے لیا گیا اب اس کا بدلہ لیا گیا منگل اور سوموار اور منگل کی درمیانے رات کو اسرائیل بھر کے اندر ہونے والے سائبر حملوں کے نتیجے میں خبر یہ سامنے ہے کہ اسرائیلی وزریعظم دفتالی بینٹ اسرائیلی وزارت دفاع یعنی کہ آئیڈی ایف اور اس کے ساتھ وزارت سہت اور انٹیریئر منسٹری ان تمام تر وزارتوں کی ٹاپ کے ان اداروں کی ویب سائٹ ہیک کی گئے ایران کی جارب سے اب اسرائیل اس وقت ایران کا نام تو نہیں لے رہا لیکن انڈیپیڈنٹ سورسز یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ تمام تر سلسلہ حملوں کے تسلسل میں ہے یعنی کہ جو سلسلہ میڈا فبرری سے شروع ہوتا ہے وہ آ کر یہاں سائبر اٹیک سکت پہنچاتا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح کا ایک ڈرون وارفیر سے سائبر وارفیر تک سلسلہ چل رہا ہے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز اس وقت اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور یہ معاملہ ہے اپریل دو ہزار کس کا گزشتہ برس اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اف تھارٹی فائف تیاروں نے ایران کے کچھ ایسے ڈرونز مار گرائے تھے جو غزہ کی جانب سفر کر رہے تھے یہ بارودی مواد لے جارہے تھے کچھ ان کے پاس ملٹری ایکوپمنٹ تھا اور دراصل ایران یہ اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کی ڈیفنس کپیسٹیز چک کر سکے اور یہ کچھ اپ ڈیٹیڈ اور جدید قسم کے ڈرونز تھے لیکن اسرائیل کی اف تھارٹی فائف نے انڈرسپٹ کر لیا تو یہ کچھ ان اناؤنس ڈیولپمنٹس کنٹینیس کی چل رہی ہیں جو میڈل اس کے اندر ایک بڑے تنازع کا پتہ دے رہی ہیں فردر ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ